بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عمشری عارف حمید بھٹی لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین بلا آخر وہی ہوا کہ ظلم کہتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں بلا آخر صدر پاکستان عارف علوی اپنا آئینی کردار ادا کرنے پر ڈٹ گئے ان کے آنے والے دنوں میں اہم فیصلے پل کی سیاست کی فضات تبدیل کر دیں گے کل صدر پاکستان کی ہونے والی اہم ملاقات کے بعد صدر کے قریبی ذرائع صدر عارف علوی نے کہا کہ انہوں نے کہا صدر کے عوضے کو بے تقیر کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دیا جائے گا اور جو صدر کا آئینی اختیار ہے وہ ملک میں اگر کوئی آئین توڑتا ہے قانون توڑتا ہے تو اپنا آئینی کردار ادا کریں گے اسی سے پاکستان کی جمہوریت اور امن ہوگا دوسری طرف آج مہنگائی کے خلاب بڑتی ہوئی پیٹرول بجلی اور گیس کی قیمت پر پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں تقریباً ہر شہر میں چھوٹے بڑے شہر گاؤں میں پاکستان کی عوام تاجر کسان مزدور دکاندار عام شہریوں نے بھرپور شرکت کر کے حکومت کے خلاب بڑتی ہوئی مہنگائی اور غیر ضروری عوامی دباؤ کو مصدر کرتے ہوئے وارننگ دی ہے کہ اگر عوام پر چند حکمرانوں کے پورا لوٹ مار کا بوجھ ڈالا گیا تو عوام اس کو تسلیم نہیں کریں گے آج کی ہڑتال نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پچیس کروڑ عوام کی حق تلفی کرنے والوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ آپ ملک کو چند لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہ چلائیں ناظرین اس شٹر ڈاؤن ہڑتال پر کہا جا رہا ہے کہ چاروں صوبوں میں ایسی ایسی جنگہ ہڑتال ہوئی جسے روکنے کے لیے کوشش کی گئی تمام لوگوں نے حصہ لیا لیکن اس مہنگائی کے خلاف ہے تجاز میں بھی پی ٹی ای کے لوگ اگر جھڑا پکڑ کے آتے تو انہیں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا دوسری طرف آج ایشیا کا سب سے بڑا مقابلہ جو پاکستان جیت کی طرف بڑھتا ہے ٹاز جیت کر بھارت کھیلنے کا کر رہا اور دلچسپ مقابلہ سری لنکہ میں ہونے والا کرکٹ کا یہ مقابلہ کبھی امکان ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے ایک عرصہ دارات سے عوام کو کوئی خوش خبری نہیں ملی اس مہنگائی اور لا قانونیت کے دور میں یقیناً اچھی خبریں نایاب ہو گئی ہیں اور کرکٹ سے امید رکھتے ہیں لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بھارت اور پاکستان کا میچ ہو رہا لیکن عوام کا زیادہ فوکس ہر طال پر تھا دوسری طرف امریکہ سمیت یورپی یونین اور دیگر ممالک نے پاکستان میں انسانی حقوقی خلاف ورزیوں پر سخت احتجاج کیا ہے اور پاکستان کے حکمرانوں کو مل کر دبزایا ہے کہ اگر پاکستان میں ہومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہوتی نہیں تو دیگر ممالک ان پر کوئی بڑی کاروائی کر سکتے ہیں اور پاکستان میں انتقامی سیاست کو دفن کیا جائے اور لوگوں کو بروقت الیکشن کر آکے جمہوریت کو سلسل کو جاری رکھا جائے اگر جمہوریت کو روکا گیا تو دیگر ممالک اپنی بڑے فیصلے کر سکتے ہیں ناظرین آج پاکستان بھر میں تمام تاجروں انڈسٹری والوں نے کسانوں نے مزدوروں نے دکانداروں نے ریڈی بانوں نے سرکاری ملازمین نے چاہے وہ کسی پر عدے پر فائد ہے آج کی ہرطال کو پاکستان پر مہنگائی کے گرتے ہوئے بم کے خلاف بغاوت کا اعلان قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام میں اتنی سکت نہیں کہ آئی ایم ایف کی غیر ضروری باتوں پر پاکستان میں اس قدر مہنگائی کی جائے اور یہ مہنگائی پی ڈی ایم حکومت کی تسلسلہ جو اپنے آپ کو تجربہ کار ماہر کہتے تھے انہوں نے عوام کو جس مہنگائی کی دلدل میں پھیکا ہے اس پر خود ان کی جماعت کے لوگ بھی احتجاج کرنے پر گلی محلے اور بڑی سے بڑی مارکٹ سے لے کے گلی محلوں میں یہ شٹر ڈون ہڈتال ہوئی ہے جس سے حکومت نے اگر اس کو طاقت سے کچلنے کی کوشش کی تو پولیس حکومت کے پاس پورے ملک میں اتنی پولیس نہیں کہ ان تمام پچیس کروڑ لوگوں کو گرفتار کیا جائے نادنیس میں عام شہریہ سیول سوسائٹی تادر تنگی میں وکلانہ سب نے کہا کہ بجلی پٹرول اور گیس کی بڑتوہی قیمتیں اب عوام کی سکت سے باہر ہو چکی ہیں انہیں ادا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے گھر کا سمان بیچ کر بھی نہیں دے سکتے دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہم گھر کے بعض جگہوں پر ملک بھر میں گھر کے قرائوں سے زیادہ بجلی کا بل گیس کا بل آ رہا ہے جس کی وجہ سے عوام میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا اور یہ عوامی سلاب اگر پاک اسلام آباد کی طرف آ گیا تو حکمرانوں کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا دوسری طرف ناظرین پی ڈی ایم کے لیے آج کل اچھی حبریں نہیں آرہی جو انہوں نے سولہ مہینے سادش کر کے تیرہ جماعتوں نے طریقہ انصاف کے خلاف سادش کر کے کنوا کھوڑا تھا اب ایک ایک کر کے سارے اس میں گرتے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں بڑے کیس کی ترامیم ہو رہی ہے کہ نیب کمانین میں ترمیم کر کر کہ کس کو پیسے دیئے گئے کیا بے نامی اکاؤنٹ پر خربور میں بنانا اگر جرم نہیں ہے تو پھر کرپشن پاکستان میں کیا لیگر ہو جائے گی یہ فیصلہ واپس ہوتے ہی پی ڈی ایم کی مین لیڈرشپ کے خلاف نیب میں کموں بیشتر پانچ سو مقدمت دوبارہ چلائے جانے کے امکانات ہیں اس موقع پر چیم جسی واشگاف کہہ چکے ہیں کہ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے نیب کمانین میں ترمیم کر کے جو پی ڈی ایم نے فیور لی تھی لگتا ہے وہ واپس ہونے والی ہے اسی وجہ سے مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے اپنی فوری طور پر اکتوبر میں بھی واپسی مہر کر دیا اور انہوں نے شرط رکھا ہے کہ میں مہینہ طور پر میں اس وقت واپس آؤں گا جب آپ طریقہ انصاف کی پوری جماعت پر پبندی لگا دیں گے اس وقت دس ہزار سے زائد دس ہزار سے زائد لوگ گرفتار ہے اور پی ٹی آئی کا ایم پی اے کا میدوار ہو ایم این اے کا میدوار ہو اور عام ورکر ہو کونسلل لیور کا کموں بیشتر ستر سے اسی ہزار لوگ اپنے گھروں میں نہیں چھپا رہے جیسے ہی بھی اپنے گھروں میں جاتے ہیں پولیس چھاپے مار کے چادر چار دیواری کا تقدس پمال کر کے عورتوں کے ساتھ بتمیدی کرتی ہے اور اس کے ان حالات کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے طریقہ انصاف کی چیئرمن ان کی مقبول یہ جیل میں رہ کے جیل میں رہ کے بنی گالا سے زیادہ ہو گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجودہ پی ڈی ایم کی حکومت آپوزشن جمعتے الیکشن سے فرار کے لیے کبھی فروری کا نام لیتے ہیں اور کبھی سال کا نام لیتے ہیں ناظرین اسی صورتحال پہ دوسری طرف جو سیکر ایکٹ اور آرمی ایکٹ ہے اس پر بھی صدر پاکستان نے اہم ترین فیصلہ کر لیا ہے اور جلد وہ بڑا اعلان کر سکتے ہیں یا سپریم کور جا سکتے ہیں کہ میں نے اپنی قیادت کو اپنے پرنسپل سیکرٹی کو روکا تھا تو یہ قانون بانی نہیں سکتا ناظرین میں اس خبر پر زیادہ بات نہیں کروں گا کہ میرے پر خصوصا خاصی میر بانی کی جاری ہے گو کہ اس خبر کے قدوحال سارے ہی کافی حد تک انفرمیشن لے چکا ہوں لیکن میں میرے موصن کچھ زیادہ ہو چکے ہیں جنہیں سچائی سے بہت چڑھ ہیں ان میں چند لوگ ہیں اس ادارے کی اکثریت تو میری جان پاکستان کی آن ہیں ایوان صدر میں ایک فورت فلور پر کل ایک اہم ملاقات ہوئی ملاقات کے شرکہ کا میں ذکر نہیں کروں گا کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں صدر پاکستان اپنے موقع پر ڈٹ گئے انہوں نے کہا کہ صدر عارف علوی کا ایشو نہیں ہے صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ صدر کے عودے کو بے تقین نہیں ہونے دیا جائے گا پی ڈی ایم کی حکومت نے جو قانون سادھی کی تھی وہ آئین سے ماورہ تھی وہ الیکشن کمیشن کو اختیار دے ہی نہیں سکتی تھی الیکشن ڈیٹ دینے کا یہ صدر کا آئینی اختیار ہے دوسری طرف آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ میں ترمین پر ان کا موقف ہے انہوں نے آئینی ماہرین سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جب انہوں نے اپنے سٹاف کو پرنسپل سیکٹری کو واشغاف لفظوں میں کہہ دیا یہ بل واپس بھیج دو اسے پاس نہیں کیا جا سکتا یہ ہومین رائٹس کی خلاف وردی ہے اس میں کسی بھی شخص کو بلا وجہ گرفتار کیا جاتا ہے اور اس پر صدر اہم ترین اعلان کر سکتے ہیں ان دو معاملات پر الیکشن کی ڈیٹ دینے پر اور آرمی سیکرٹ ایکٹڈ پر اور ملاقات میں ان کا واضح موقف تا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے آئین سے معورہ ہونے والی کسی بھی معورے میں ملک کے چیف ایگزیکٹیو ہوتے ہوئے سپریم کمانڈر ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے ناظرین اس میں میں پھر گزارش کہہ رہا ہوں نہایت قابل اعترام جو لوگ ہیں میرے لیے بہت زیادہ قابل اعترام ہیں لیکن میں ان کا نام بھی نہیں لیتا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان کے محبے وطن لوگوں اور اداروں میں غلط فہمی پیزی کی جائے لیکن اس ملاقات میں کے بعد صدر نے آئینی ماہرین سے بھی مشاورت کی اور یہ جو سیکرٹ ہے اس میں وہ عدالت میں بھی جا سکتے ہیں کہ کسی بھی طور پر اگر میں نے سنگنیچر نہیں کیے واپس بھیج دیا تو یہ قانون کیسے پاس ہو گیا دوسرا آئینی ماہرین کے مطابق انہیں بتایا گیا کہ آئندہ تاریخ کا الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے یہ پارلیمنٹ نے جو بلکو ایکٹ میں تبدیل کیا ہے اسے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے صدر پاکستان کا اہم اعلان کسی بھی وقت متوقع ہے کم کرتے ہیں یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے لیکن یہ بات تو واشغاف لفظوں میں ہیں کہ صدر پاکستان کے ایکٹیو ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان آئین اور جمہوریت کے لیے اپنا کردار ادار کرتے رہیں گے اگر الیکشن الیکمیشن جو بظاہر پی ٹی اے کے مطابق مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے اور چیف الیکشن کمیشن نواز شریف کے سسر کے دماد ہیں اور نہایت پی ٹی اے کے مطابق وہ لندن سے تمام ہدایات لیتے ہیں اسی بے نیاز پر الیکشن مہر کر رہے ہیں اور وہ پارٹی بن چکے ہیں اور وہ صدر کی دعوت کو بھی نظر انداز کرتے ہیں ایسے میں صدر ملک میں جمہوریت کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اگر یہ الیکشن نو اگست کو سمبلی ٹوٹی اگست ستمبر اکتوبر نومبر میں نہیں ہوتے تو آئین سے تسادم ہوگا اور آرٹیکل چھے کے مرتقب ہوں گے جو یہ الیکشن نہیں کرائیں گے فروری میں جانے میں سے بھی آئین ٹوٹ جائے گا اگر آئین ٹوٹ جائے گا تو مارچ میں نہیں سیند نہیں بن سکے گی لہٰذا صدر پاکستان کا دمانگ فیصلہ پی ڈی ایم میں نواز شریف کی آنے کی اپنی تاریخ مہر کر دی گئی اور شرط رکھی کہ پی ٹی اے کو پبندی لگائے مگر پی ٹی اے پہلے سے زیادہ مقبول اور عمران خان جیل میں ڈالنے کے بعد کہتے ہیں زیادہ کندن بن چکے ہیں اور حقیقی ازادی کی جدو جہد جدڑے گئے آئینی ماہرین کے مطابق ان کے ہونے والے ان پر مقدمہ بننے والے مقدمات سارے ہی سیاسی انتقام اور آئینی تقاضوں کو نظر انداز کر کے کیا گیا ہے ان کی قانونی حیثیت نہیں آنے والے دن پاکستان میں مگائی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ صاحب شفاف جمہوریت الالیکشن کے راستے ہمار کرنے میں اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا گیا ہے صدر کی ملاقات کے بارے میں اسلام آباد کے اہم ترین صحافی تمام تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں حتی ہم صرف ہم اس پر مختصر کر رہے ہیں کہ صدر صاحب اپنے آئینی کردار ادا کرنے کے لیے خرحال میں تیار ہیں اور کرنے والے ہیں جو ساتھ شیعہ ناصر کے لیے شکست کا باعث بن سکتا ہے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو ہماری دعا ہے کہ آج کرکٹ میچ میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں کامیابی ادا کرے مہنگائی کی ماری ہوئی اس عوام کو کوئی تو اچھی خبر ملے پاکستان زندہ واضح